گیہ میں جمعہ کی نماز آرہ کرنے کے بعد شیعہ مسلم سمودھائے کے لوگوں نے شہر میں نکالا آکروش مارچ شیعہ مسجد سے نکالے گئے اس آکروش مارچ میں پاکستان مرداباد اور ہندوستان زنداباد کے گنج رہے تھے نالے وہیں جیوی روڈ کے راستے گیہ سمہ نالے پہنچ کر آکروش مارچ میں شامل شیعہ مسلم سمودھائے کے لوگوں نے دو منٹ کا مورد رکھ کر پلواما میں شہید ہوئے جوانوں کو دیشتان لی پلواما میں جو ہندوستانی فوجی مارے گئے ہم ان کے گھرے و گھر والوں سے گہری دکھ اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور جو لوگ بھی اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں ہماری ان کے حیل خانہ کے ساتھ ان کے پریبار کے ساتھ ہم ان کے ساتھ اظہار حمدردی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہر طرح کے آتنگوات کی پرزور مسمت کرتے ہیں پاکستان جو آتنگوات کا جنر جاتا ہے اور آتنگوات کا پالن پوشن کرتا ہے ہم کو اس کے خلاف کسی بھی طرح کا ایکشن لینے میں سنگکوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کا آتنگوات دنیا پر جگ ظاہر ہو چکا ہے افغانستان، ایران، ہندوستان یکسان طور پر پاکستان کے آتنگوات سے پرباویت ہو رہے ہیں چاہے ہمارا ایک مارا جائے یا دس سب کی شہادت جو ہے وہ اہب ہے اور کسی کو بھی بھولا نہیں جا سکتا ہے ہمارے فوجی بھائی جنہوں نے اپنے جان کو قربان کیا ہے ان کی اس قربانی کو ہمیں یاد رکھنی کی ضرورت ہے اور ان کی اس قربانی کا بدلہ بھرپور طریقے سے پاکستان سے لینے کی ضرورت ہے ہماری حکومت کوئی کسر نہیں چھوڑے پاکستان کے خلاف ایکشن کرنے میں اس لیے کہ اگر پاکستان کے خلاف کمپلیٹ ایکشن نہیں لیا جائے گا تو ڈر ہے کہ اس کا آتنگوات اور بڑھتا چلا جائے گا آج کشمیر پربھاویت ہے کل پورا ہندوستان اس سے پربھاویت ہو سکتا ہے پاکستان کے آتنگوات کے اوپر کسی طرح کے ثبوت یا دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ کوئی ایسی کنٹری نہیں جو پاکستان کا پڑوسی ہو اور وہ پاکستان کے آتنگوات سے پربھاویت نہیں ہو رہا ہو جس دن ہندوستان کے پلواما میں آتنگواتی اٹیک ہوا اسی کے ایک دن پہلے ایران پاکستان کی سیما پر بھی ایران کے فوجیوں پر آتنگواتی اٹیک ہوا تھا جس میں 20-22 ایرانی فوجی مارے گئے تھے لہٰذا ہاں بھی اس آتنگوات کی گھور لندہ کرتے ہیں گیاندراشتی ہوای اٹڈے سے ایک سندگ ویکتی کو کیا گیا گرفتار ائرپورٹ کی دیوار پھانگنے کی کوشش کر رہے یو پی کے رہنے والے ویجائے بھانو کو گرامینوں نے پکڑ کر ائرپورٹ پر تیناس سیاہی اسیف کے کیا حوالے بات پر سوچنا پر میڈیکل تھانا کی پورش نے پہنچ کر سندگ ویجائے بھانو کو لیا ہیرا سندھ میں ائرپورٹ کے آس پاس ایک سندگ ویجائے بھانو کو لیا گرامینوں نے اسے پکڑ کر رکھا تھا اس کے بعد سیاہی سب کی دروم کی سوچنا پرابتی سوچنا کے بعد ہم لوگ اس کو لے کے آئے تو اس کے بعد لاکر کس کا نام پتا ہم لوگ پوچھنے پوچھنے کے بعد پی ستیاپن ہی تو جب نام پتا انہوں نے بتا دیا اپنا نام اپنا بھیجائے بھانو پیتا کے نام رامنات موریا گرام کٹھا بند کی کٹھا چا بند پوچھٹ ہردی چک تھانا کھجنی جیلا گورکپور یو پی کا میں نے بتایا اس کے بعد ان کی ستیاپن کر کے پھر انہوں نے بتایا کہ یہ نام پتا بلکل صحیح ہے سر اور یہ جو ہے کہ 19 2019 سے لا پتا ہے میرے تھانا میں اس کے سکایت دار جی ہے اور NCRB ان کی جو تھی ہے ڈی جی نمبر ڈی رو ٹو نائن پر اس کے سوچنا پلت گئی تو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے بولا کہ اس کے گارجن کو ستیتا ہے پرمانپت لے کے ان کی جو بولے کہ مانسی روپ سے بھی بیشت ہے اس کو ہم نے سارا پرمانپت ان کی سارا آئی ڈی کارڈ جو ہے ڈی ایڈنٹی کارڈ ہے ڈاکٹر کا پرمانپتر این جو NCRB کا تھانا کا ریپورٹ ہے سب کے ساتھ ان کو تھانا سمدھک تھانا پروائیک ساتھ میں نے بولاتے جو سمدھر کیس کی آئیوں اس کو تھی تھا بھی لیکن تو وہاں پہ کچھ ہیں وہ لوگ پی ایم کا پرمانپتر ہے لیکن جو بھی پرمانپتر ہے سب لے کہ یہاں سے کچھ لیکھتی بھی سے آئے میرے پاس یہ دارو پی کر کے جو ہے کی روڈ پہ چھویکتیوں کی بیچ میں ہلا گھلا کر رہے تھے ہلا گھلا کر رہے تھے صاحب کے نسوے میں دوس تھا اسی معاملے میں اس کو جب پوچھا گیا تھی بھاگنے لگا بھاگنے کرپیاں اسے پگر کلایا گیا کہاں سے پکڑا گیا یہ دھانسیر بیغہ چاہکا مور کے پاس تھا ہاں وہ یہاں تھانا پی آنے بعد پتا چلا کی بولڈا کی پرشو میری سادھی ہے اس کے پریجن بھی آکی بولڈا کی پرشو سادھی ہے میں اس کی میڈیکل جانس میں نے کرا لی میڈیکل جانس میں دارو کی سختیتہ توٹھ ہوئی اس لئے سوئی جو ہیتھی سنگت کروائی ہوئی کیا جائے اپنی بھومین مانگوں کو لے کر پیکس ویہ پار منڈل کے ایک دوارہ زلہ پتا دیکاری سے کی گئی ملکات ملکات کے دوران پیکس ویہ پار منڈل کے ششت منڈلوں نے زلہ پتا دیکاری کی ادھی آچنا کے باوجود دھان خرید کے سمتل سرکار پیکس ویہ پار منڈل سے کسانوں کو دھان خرید کروا رہی ہے دھان خرید کرنے کے بعد ہم پیکس ادھی اچگین جلہ سا کرتا پتا دیکاری کے ادھی آچنا پر چاول جمع کرنے ہے تو ایکسپٹنس اوڈر کے لیے جلہ راج خاد نگم جلہ پر منڈل کیا جاتا ہے ساتھ ہی گنڈی بیگ ارثات بورا بھی اپ لفد کرایا جاتا ہے ہم لوگ جلہ سا کرتا پتا دیکاری کے ادھی آچنا لے کر جب جلہ پر منڈل کے کار جالے جاتے ہیں جبکہ سرکار کا نردیس ہے کہ جتنی دھان کی خرید کیس کریڈٹ کے دوارہ کی جاتی ہے اس کے سمتول سی ہمار جمع کرنے تو ایکسپٹنس اوڈر اوڈر اوام گنڈی بیگ اپ لفد کرایا جاتا ہے لیکن جلہ پر منڈل کے دوارہ ہم لوگوں کو ایک ایک لوٹ کا ایکسپٹنس اوڈر اوڈر اوام گنڈی بیگ ایک ہی لوٹ کارتھات 540 بیگ ہی اپ لفد کرایا جا رہا ہے جس سے ہمارے امام گنڈ ڈماریا بانکے بجار صدور بارتی چھتروں سے پیک سدھیج لگوار ایک سو سے ڈیل سو کلومیٹر کی دوری سے گیا جلہ کارجالے میں آ کر پرتیک دین صبح سے سام تک بیٹھے رہتے ہیں جلہ پربندہ کے کارجالے میں تاکہ ایک لوٹ کا ایکسپٹنس اوڈر ملے وہ ایک لوٹ کا بھی ایکسپٹنس اوڈر ملے کر کے سی ایم آر جمع کرنے کے لیے جب گودام پر جاتے ہیں تو گودام بھی ایک دین کھلتا ہے دوسرا دین بند رہتا ہے آج بہت آکروسٹ ہیں ہمارے پیک سدیکس اس کا پرمکھ تین چار بندو ہے پرتھم بندو تو یہ ہے کہ کسانوں کو جو دھان خرید ہوتا ہے اس کے انسارہ دیاتنہ پتر ڈی سیو کارجالے سے نرگت ہوتا ہے لیکن اس دیاتنہ پتر میں لوٹیز بائی لوٹ ون وائی ون لوٹ کر کر کے ایسے سی راز خاد نگم گیا جلہ پر بندہ کے دوارہ جو نیرگت کیا جاتا ہے اسے دھان خرید میں کافی بیلم ایبم کافی پیکسوں کو پرسانی محسوس ہو رہی ہے ڈی 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 ڈ ڈی 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 جب سے ان کا جو اپنا رہے گا دیکھنے کو دیکھیں یہ ساید پانچ روپیہ ہے سائیکل کا دس روپیہ ہے اس کا یہ لوگوں کو نیتھاڑیت کریں گا جب سے ایک مند میرا ستھانا میں تھانا پر باڑی کی طور پر ہمیں یگدان کیے تو اس سمجھے جس میں یگدان کیے تھے پورا روڈ ہمیں جام جام دکھائی پڑتا تھا اور جہاں تھا بائیک تو بھی لگاو رہا تھا تو لگاو رہا تھا کافی کٹنائیاں ہوتی تھی جب بھی وہاں ہٹانے کے لئے سب کو بولتے تھے سب لوگ یہی بولتے تھے ہم لگائیں کہاں ہم لگائیں کہاں میرے پاس کوئی راستہ یا کوئی جگہ نہیں ہے تو کچھ دن پہلے تو ہمیں ایک دو دن تک لگاتا سب کو فائنوین کیے تو پھر بعد میں دیکھنے اس واسطہ میلوک کا سسویدہ ہے اس کے بعد ہم نے سر سے ریکویسٹ کے ایک سٹینڈ کی بیوستہ کرائی جائے تو سر ہماری پرارتناو کو ایکسپٹ کرتے ہوئے انہوں نے سر ایک سٹینڈ کی بیوستہ کرائے ہیں بیوستہ کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ جہاں تھا جو ہنیانتر جگہ پہ وہاں لگی رہتی تھی وہ اس میں کمی آئے گی اور کپی جو اگر وہاں چوڑی بھی ہوتی تو اس میں بھی کمی آئے گی اور ابھی ورطمان میں ٹینڈر کے اوزہاتم کے بعد اس و دو دن تک کہ انہوں نے بولا ہے کہ نسول کس کی بیوستہ رہے گی تاکہ لوگ جا گروپ ہو جائے اور اپنا اسٹینڈ میں آ کے گاہی لگائیں چھوٹی سیکل وغیر کے لیے پانچ روپیہ ہے ٹونٹی فور آور کے لیے اور موٹ سیکل کے دس روپیہ ہے گیا کے کٹاری ہی لوڈ اس تھی سریمونیا بینکٹ میں چووویس فروری کو بری کلپنا آرچیٹیکٹرال ڈیزائن کمپٹیشن کا کیا جا رہا ہے آئیو جن سنہا ایسوسیٹس، گھرانا ایسوسیٹس اور اور ہیپی اینڈ ایسوسیٹس کے دوارا آئیوید جس کمپٹیشن میں گھاٹ ڈیزائن اور سیٹی انٹرنس گیٹ ڈیزائن وشاہ پر ہوگی پتری ہوگی تھا ایک ڈیزائن کمپٹیشن ہے آرچیٹیکٹرال ڈیزائن کمپٹیشن جس کا کی نام ہم لوگوں نے پری کلپنا رکھا ہے اور اس ڈیزائن کمپٹیشن میں سہر میں کافی سارے جو پروبلمز ہیں ان کو سارڈوٹ کرنے کا آرکیٹیکٹرال لیول پر کوسیز کیا گیا اس میں ایک ہم لوگوں نے گھاٹ ڈیزائن کو ٹاپک لیا ہے اور ایک سہر کا ایک خوبصورت انٹری گیٹ ہو اس کا ٹاپک لیا ہے جو گھاٹ ڈیزائن ہے اس میں ٹوائلٹس ہو فوڈ کوٹ ہو بچے لوگ کا کھلنے کا چلڑن پارک ہو کچھ بجورگ لوگ کو بیٹھنے کے لیے سٹ آؤٹ ایریا ہو سیکیورٹی پوسٹ ہو اور چھٹ پوڑا کے ٹائم میں کچھ ایک ایسا ویوستہ ہو کہ اس میں کچھ کنڈ بنا ہو کچھ ایسا چیز ہو جو کہ یہاں کا مانتہ ہے کہ بھائی ندی کنارے جا کے ارگ دینا اور ہم آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ندی میں کتنا پانی ہے لوگ کنڈ کاٹ کر کر اور چھٹ پوڑا کرتے ہیں تو ایسا کچھ آرکیٹیکٹرال لیول پر کچھ سوچا جائے کہ کیسے کنڈ اس میں ڈیولپ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کافی سارے لوگ جڑے ہوئے کچھ کمپنیز جڑی ہوئی ہیں یہ فنکشن ہم لوگ 24 کو 24 کمیگ سنڈے کو ہے اور سریمونیا میں وہ کٹاری ہل روڈ میں سریمونیا بینکوٹ ہے جو کہ پہلے فیسٹا کے نام سے جانا جاتا تھا اس بینکوٹ ہال میں ہم لوگ کر رہے ہیں اور جو بھی سٹوڈنٹس اور جو بھی گیسٹ لوگ آ رہے ہیں انہوں کا فوڈنگ اینڈ آل سٹوڈنگ کا سارا فیسٹیٹیز وہاں پہ کر کے ہم لوگ کر رہے ہیں اور یہ پہل ہے یہ سہر میں پہلی بار مطلب کچھ ارکیٹیکٹنل ڈیزائن کمپٹیشن بول کر کے پہلا ٹرائی ہے ہم لوگوں کا اور ہم لوگ چاہیں گے کہ سہر واسیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ سبھی لوگ اس کو جوائن کریں دیکھیں اور اس چیز کو اپریسیٹ کریں تاکہ آگے لوگوں کے بیٹ میں آئے اور تاکہ یہ سارے پروڈیٹ کو لے کر ہم لوگ فردر آگے بڑھیں گیاں کے وزرگنج پر کھڑ سکرداز نوادہ گاؤں میں شیچھک سرندر کمار نے پیڑ کے نیچے چھاتراؤں کو شیچھا دے کر پرانے زمانے کے ریشی مونیوں کی دلائی یاد شیچھک سرندر کمار ورش 1974 سے سکرداز نوادہ گاؤں میں پہال کی تلہٹی ستھر پیڑ کی چھاؤں میں گاؤں کے گری بچوں کو دے رہے ہیں شیچھا ان کا کہنا ہے کہ ان کے پڑھائے ہوئے کئی بچے پولیس وم شیچھا بھی بھاگنا ہے کاجر یہاں تین سال سے پڑھنے آتے ہیں کون سا سبھے سائنس اور انگلیس بھی پہلے پڑھاتے تھے جب سیون میں پڑھتے تھے انگلیس بھی پڑھاتے تھے پھر جب نائن میں گئے تو سائنس اور میتھ پڑھاتے ہیں یہاں اور کوئی کوچنگ نہیں ہے نہیں نہیں اور نہیں ہم تو یہیں جانتے ہیں بس ان کے بارے میں چھنچی تھی کہ اچھا پڑھاتے کرتے ہیں ہاں اچھا پڑھاتے ہیں اور دیدی لوگ آتی تھی نہ پڑھنے تو پھر ہم بھی یہاں آنے میرا نام ہے نیان کمار نیان کس کلاس میں پڑھتے ہیں نائت کا سٹوڈنٹ تو سر سے پڑھنے آتے ہیں کب سے پڑھائی پڑھتے ہیں ہم لوگ دو سال سے پڑھائی کر رہے ہیں دو سال سے ہاں کون سال سے پڑھتے ہیں سان سال میں کسے پڑھاتے ہیں سار بہت اچھے پڑھاتے ہیں سارے میرے بھائیوں بھی ہیں اسے پڑھ کے گئے ہیں سار میں پہنسہ دیکھ لگتا ہے گاؤں کی تیچر میں سار میں مینٹینس مینٹینس کر کے چلنا پڑھتا ہے باپو لے کے پہلے سریندر جی کے پاس پر اس کے پاس گائے میں پڑھنا سار اچھا سے پڑھاتے ہیں یہ بڑا بریچ ہے یہ دو انہ سو چوران میں سہیں پڑھا رہے ہیں سار گھر میں کون کون لوگ پڑھے ہیں دیدی میری پڑھے ہیں خوا پڑھے ہیں آنکل پڑھے ہیں کون سا سبجکٹ پڑھتے ہیں ان کا پڑھائی کیسا سمجھ میں آتا ہے سمجھ میں بہت اچھا آتا ہے سبجکٹ پڑھاتے ہیں میتھ اور سائنس بہت سارا کوچنگ فیسلیٹی دیتا آپ ساہر میں سنی ہوگی وہاں نہ جا کر یہاں اسی سال کے پیڑھ کے نیچے پڑھنا ہے کیونکہ مجھے سادھن نہیں ہے اس لیے ہمیں یہاں آتے ہیں ہم لوگ گریب لوگ ہیں ہم انہیں سو چونتر پڑھا رہا ہے آپ تک پڑھا رہا ہے بلیک بورڈ پر مانے چل بلیک بورڈ پڑھتے ہیں اسی پیانتر پڑھتے ہیں بلیک بورڈ رکھتے ہیں بلیک بورڈ رکھتے ہیں اور سائنس اور میٹھ پڑھتے ہیں یہ بچے جو ہیں کون ہیں کہاں کہاں یہ سب بچے دوسری گاؤں کے ہیں دوسری ہے مجھولی ہے پیچھے گاؤں ہے وہ وہاں سے آتے ہیں بچے گر سکشہ تو بہت دے چکے ہیں جس کا چین پھوست کے پڑھائے ہیں جس کا باپ کے پڑھا ہے اس کو بیٹا بیٹی کے پڑھا ہے پوزہ پورتی بہاں تھا مانے کھڑی پڑی پیتالیس سال سال لگ بھگ ہو گیا مقصر ہے سوال سے پڑھا رہے ہیں بچے سکونٹ بھائی ہیں رسٹو کا بھی دیال ہے وہاں سچک لوگ سے باہر سے آتے ہیں پڑھا نہیں کہاں پڑھا ہے ہمیں آجا ہے کہ پڑھا ہے یہاں پہ سامتی ہے سوال سے پڑھا رہے ہیں جب تک چلے گیا تو ہمارا عوستہ جو اسے لاشتا ہے گریب پریوار سے بلوگ کرتا ہے ہمارے آئی سب کم پیسا میں پڑھ لیتا ہے ٹاؤن میں کہاں جائے گے پڑھنے کے لیے سب بچی ہو وہ ہی لے گا کہ ہم اس کو بہت دکاری بڑھ گیا دروگا ہو گیا آئی آئی ٹ کے انجینئر ایویس میں امریکہ میں ہے ہمارا پڑھا رہا ہوا انجینئر کے لوگو انجینئر ہے پرائیوٹ انجینئر سرکاری انجینئر سب پڑھا رہا ہوا ٹیچر تو بنے ادکان سرکا جو سکچک ہوا جنرلی سکچک ہو گیا تو وہ کبھی آتے ہوں گے آپ سے آسرو سب آتے ہیں سب آتے ہیں بہت بڑا بن جائے ان لوگ کے جو اتھی ہوگا وہ ہی نہیں ہوگا چھتر کا بھی ہمارا پڑھا ہوا انجینئرین کمپلیٹ کر کے یہاں سے امریکہ میں چکھا گیا امریکہ میں پانچوہ جارے لیکن سکتہ دیا وہاں اسی پیڑھ کے نہیں پچھتر ہاں چکھتا بہت پرانای بیلنگ بڑا ہوگا گیا پانچائید وہاں پڑھا پڑھاتے ہیں ہمارا تو پارچ سے لے کے دستک کر لے کر رہے ہیں زیرا شچا ایمم پرشیچن سلسطان قیام میں چل رہے پانچ نیوسیے غیر آواسیے گریت پرشیچن کارج کرم میں چوتھے دنی شکروار کو پرشیچن براب کر رہے ہیں شچکون سمو ادھاریت کارجکی کی پرستوٹی موقع پر گریت ویشہ میں مابن لمبائی اوم سمائے آدھے کی بہچان بچوں کو نوچار کے دوارہ کرانے آدھے پر سمو کو دوارہ کی گئی جرچہ وہیں شچکون نوچار کے دوارہ بچوں کو سکھانے کی پرکریاں کو ہاں کا شکھنگ سکیا ہے پرستوز سات دینوں کا ہے سکھان سات دینوں کا ہے سکھان سب دین جلدے اکنی کا سب دین جلدے اکنی کا سکھان سو مار تب مانگلوار سو مار تب مانگلوار دیلازہ کا حرم دوبار کڈزی انڈیا کا فیورٹ پری سکول نردیشک سی اے پی جے کمار یادو کے مارگ درشن میں انڈیا's فیورٹ پری سکول اب آپ کے اپنے ہی شیطر بائی پاس اپوجیٹ اسوک بیہار کولونی گیا بود گیا روڈ گیا میں ایک ورس سے اوپر کے آپ کے نونی حالوں کو کھیلیں کھیل میں اتیا دھنک طریقے سے پڑھانے ایوام بیست رکھنے ہیتو بھارت کا سروتتم پری سکول اب آپ کے شہر گیا میں کڈزی پلے سکول بائی پاس اپوجیٹ اسوک بیہار کولونی گیا بود گیا روڈ گیا کڈزی جہاں آرم سے ہی بچوں کو ایک ساتھ رہنے سہیوک کرنے ایوام آکم بشواسی بنانے پر بسیس روپ سے دھیان دیا جاتا ہے ہمارے لیے پرتیک بچہ خاش ہے تو پھر دیر کیوں آج ہی اپنے انمور سپر اسٹار کا نامنکن انڈیا's فیورٹ پری سکول کڈزی پلے سکول میں کروائیں ہمارا پتہ ہے کڈزی پلے سکول بائی پاس اپوجیٹ اسوک بیہار کولونی گیا بود گیا روڈ موبائل نمبر 9065589677 بچوں کو کڈزی سے دور رکھ پانا تو نام ممکن ہے کڈزی انڈیا کا فیورٹ پری سکول بھو سوامنگ گروپ آف کمپنیز نئے سال کے شوب افسر پر آپ سبھی کا ہاردی کا میندن کرتا ہے اب آسان کشتوں میں زمین اور فلائٹ خریدنے کے سپنوں کو کرے ساکار گیا ڈوبھی مک سڑک بجورہ کی سمیپ اسٹار سٹی کے دوارہ ماتر 11000 کے آسان کشتوں پر اور گیا فتیپور روڈ بندھوہ گمٹی کے سمیپ 8500 کے آسان کشتوں پر جمین اپلپد ہے اور بود گیا رامپور میں سچین کلینک نکٹ بودھا سٹار سٹی کے دوارہ ڈوپلیکس اور بنگلو اپلپد ہے اس طرح بھو سوامی کمپنی کا ایک ونگ سن سٹی جو آسان کشتوں میں فلائٹ بنا کر دیتی ہے دس ورسوں سے لگاتار آپ کی سیوہ میں بھو سوامی گروپ آف کمپنیز ہمارا سپنا سب کا گھر ہو اپنا گیا پٹنا سڑک مارگ پر بیدھو کے سمیپ اپارٹمنٹ کا اندرمان جس میں مول بھی رہے گا اور دوسرا گیا ڈو بھی روڈ ائرپورٹ کے سمیپ ہریوں میں شکر ہی اپارٹمنٹ کے لیے بھومی پوجن کیا جانا ہے تو ہمارا پتہ یاد رکھیں بھو سوامی گروپ آف کمپنیز پتہ ڈاکٹر وزیر علی روڈ دھامیٹولا گیا کال فور انکوائری کونٹیک نمبر 8002964951 یا 0631 222 2190 موسیقی